بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغر في المیزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت فجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ چھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پور تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفقاو و خلق الجان من مارج من نار فبئی آنائی ربکما تکذبان اسے نے انسان کو ٹھینکرے کی طرح کھن کھناتی مچی سے بنایا اور جننات کو آگ کی شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آنائ ربکما تکذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزق لا يبغیان فبئی آنائ ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے دو دریار روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آنائ ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلان فبئی آنائ ربکما تکذبان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باطی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یسئلہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبئی آلائے ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایوہا الثقلان فبئی آلائے ربکما تکذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبئی آلائے ربکما تکذبان اے گروہ جنلو انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ان پر آپ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِ لِلَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسُ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبْأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَنِيمٍ آنِ فَبْأَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزت اور کھولتے ہوئے گرب پانی کے درمیان گھونکے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان بے آلاء ربکما تكذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما من كل تاکہت زوجان فبأی آلاء ربکما تكذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان دونوں میں بہت فشاق ہیں یعنی قسم قسم کے میعوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان میں دو چشمیں بے رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی متکین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان كأنن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تكذبان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی انہیں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آمَاءِ فَبِأَيِّ آمَاءِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَا لِنَ الضَّاحتَانِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُرٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِنَ عَلَى عَفْرَفٍ خُطْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ فَبِأَيِّ آماءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان کو اہل جنت سے پر نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سجز قادموں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے